ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر سے سنیے تازہ خبریں ڈیویس میں ہونے والے ورلڈ اکنومک فورم میں شریک پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر باتچیت کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا کشمیر پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی ماںوں بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں کو سلام پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ پانچ اگست کے بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستانی قیادت نے عالمی سطح پر موثر آواز بلند کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عالمی رہنماؤں کے سامنے بھارتی ظالمانہ اقدامات کو اجاگر کیا پانچ ماہ کے دوران سلامتی کونسل کا دو مرتبہ اجلاس ہوا سلامتی کونسل اجلاس میں تمام ملکوں نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور صدر آزاد کشمیر سردار مسعود نے ایک ملاقات کے دوران ایلو سی سمیت مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس دوران جنرل باجوا نے کشمیر کاز اور کشمیری عوام کے لیے مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا مقبوزہ کشمیر میں کشمیر تحریک خواتین کی سربراہ زمردہ حبیب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین رہنماؤں سمیت کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے اپنی آواز بلند کریں مقبوزہ کشمیر میں وارسین شہدہ اور نوجوانان حریت جمہو کشمیر نے اپنے الگ الگ پوسٹرز کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اتوار کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں بھارت میں بی جی پی نے گزشتہ الیکشن میں دو تہائی اکثری توحاصل کر رہی لیکن ساتھ ہی بھارت کو زبردست بہران کا شکار بھی کر دیا اس جماعت نے ملک کی انعساسی نظریاتی اور آئینی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا جن پر ایک کثیر القومی نسلی اور مذہبی ریاست کی امارت استوار کی گئی تھی اس کے مہار آر ایس ایس کے ہاتھوں میں ہے جو جرائم پیشہ مافیا اور اقلیت مخالف سرکاری حکام کے گھڑ جوڑ سے ملک پر حکومت کر رہی ہے آسام، مہاراشتر، یوپی، کرناٹک اور بنگال جیسی ریاستوں میں صدیوں سے آباد مسلمان خاندانوں کو غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے یہ ہے بھارتی سیکلرزم کا تماشا جہاں قدم قدم پر ملک کی سب سے بڑی اقلیتی ہے اقلیت مسلمانوں کو زلیل کیا جانے کا عمل دن رات جاری ہے